بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین کے لئے بہترین نصیحتیں سمجھدار بیویوں کو تو کچھ بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ خود ہی ہر بات کے نیک و بد یعنی اچھا اور برا ہونے کو دیکھ لیتی ہیں لیکن پھر بھی ہم بعض ضروری باتیں بیان کرتے ہیں جب آپ ان کو خوب سمجھ لیں گے اور باتیں بھی اسی سے معلوم ہو جائے کریں گی خوب سمجھ لو میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ ساری عمر اسی میں بسر کرنا ہے اگر دونوں کا دل ملا رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور اگر خدا نہ خواستہ دلوں میں فرق آ گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی بڑی مصیبت ہو ہی نہیں سکتی اس لئے جہاں تک ہو سکے شوہر کا دل ہاتھ میں لیے رہو اور اس کے آنکھ کے اشارے پر چلا کرو اگر وہ حکم کرے کہ رات بھر ہاتھ باندھے کھڑی رہو تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ دنیا کی تھوڑی شی تکلیف گوارہ کر کے آخرت کی بھلائی اور سرخ رہی حاصل کر لو کسی وقت کوئی بات ایسی نہ کرو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو اگر وہ دن کو رات بتائے تو تم بھی دن کو رات بتانے لگو ہر وقت مزاج دیکھ کر بات کیا کریں اگر دیکھو کہ اس وقت ہنسی اور دل لگی میں خوش ہے تو ہنسی دل لگی کرو اور نہیں تو ہنسی دل لگی نہ کرو جیسا مزاج دیکھو ویسی بات کیا کرو اور خوب سمجھ لو میاں بیوی کا تعلق خالی خولی محبت کا نہیں ہوا کرتا بلکہ محبت کے ساتھ میاں کا عدب کرنا بھی ضروری ہے میاں کو اپنے برابر درجہ میں سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے شوہر سے ہرگز کوئی کام مت لو اگر وہ محبت میں آ کر کبھی ہاتھ یا سر دبانے لگے تو تم نہ کرنے دو بھلا سوچو اگر تمہارا باپ ایسا کرے تو کیا تم کو گوارہ ہوگا پھر شوہر کا رتبہ تو باپ سے بھی زیادہ ہے اٹھنے بیٹھنے میں بات چیت کرنے میں غرض کے ہر بات میں عدب و تمیز کا خیال رکھو شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرط نہ مانگو جو کچھ ملے اپنا گھر سمجھ کر چٹنی روٹی کھا کے بسر کر لو اگر کبھی کوئی کپڑا یا زیور پسند آیا تو اگر شوہر کے پاس خرط نہ ہو تو اس کی فرمایش نہ کرو نہ اس کے نہ ملنے پر حسرت یعنی افسوس کرو بلکہ موں سے بھی نہ نکالو خود سوچو اگر تم نے کہا تو وہ اپنے دل میں کیا کہے گا کہ اس کو ہمارا کچھ خیال نہیں کہ ایسی بے موقع فرمایش کرتی ہے بلکہ شوہر اگر مالدار ہو تب بھی جہاں تک ہو سکے خود کسی بات کی فرمایش ہی نہ کرو بلکہ وہ خود پوچھے تو تمہارے واسطے کیا لائیں تو خیر بدلا دو لیکن از خود فرمایش نہ کرو کیونکہ فرمایش کرنے سے آدمی نظروں سے گر جاتا ہے اور اس کی بات کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے تمہارے شوہر جب کبھی پردیس یعنی سفر سے واپس آئیں تو مزاج پوچھو خیریت دریافت کرو کہ وہاں کس طرح رہے تکلیف تو نہیں ہوئی ہاتھ پاؤں پکڑ لو تھک گئے ہوں گے بھوکا ہو تو روٹی پانی کا انتظام کرو گرمی کا موسم ہو تو پنکھا جھلکا ٹھنڈا کرو غرض یہ کہ اس کی رہت و آرام کی باتیں کرو روپے پیسے کی باتیں ہرگز نہ کرنے لگو کہ ہمارے واسطے کیا لائے کتنا خرچ لائے خرچ کا بھٹواب یعنی بیگ وغیرہ کہاں آئے یہ کبھی نہیں پوچھنا چاہیے جب وہ خود دیں تو لے لیں یہی ساب نہ پوچھیں کہ دنخواہ تو بہت ہے اتنے مہینے میں بس اتنا ہی لائے ہو تم بہت خرچ کر ڈالتے ہو کیا کر ڈالا کبھی خوشی کے وقت سلیقہ کے ساتھ باتوں باتوں میں پوچھ لو تو خیر اس کا کوئی حرج نہیں اگر تمہارا شوہر تمہارے لیے کوئی چیز لائے پسند آئے یا نہ آئے ہمیشہ اس پر خوشی کا اظہار کرو یہ نہ کہو کہ یہ چیز بری ہے یہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے اس سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ پھر کبھی بھی کچھ نہیں لائے کرے گا اور اگر اس کی تعریف کر کے خوشی سے لے لوگے تو دل اور بڑھے گا اور پھر اس سے زیادہ چیز لائے گا کبھی غصہ میں آ کر خوان کی نہ شکری نہ کرو اور یوں نہ کہنے لگو کہ اس گھر میں آ کر میں نے کیا دیکھا کیا بس ساری عمر مسئیبت بھری اور تکلیف ہی سے کٹی میرے باپ دادا نے میری قسمت پھوڑ دی مجھے ایسی مسئیبت میں پھنسا دیا ایسی آگ میں جھونک دیا ایسی باتوں سے پھر دل میں جگہ نہیں رہتی حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لانت بہت کیا کرتی ہیں تو خیال کرو یہ ناشکری کتنی بری چیز ہے شوہر کی چیزوں کو خوب سلیکہ اور تحریب سے رکھو رہنے کا کمرہ صاف رکھو گندہ نہ رہے بستر میلہ کچیلہ نہ ہو شکن نکال دو تکیہ میلہ ہو گیا تو غلاف بدل ڈالو جب خود اس نے کہا اور اس کے کہنے پر تم نے کیا تو اس میں بات کیا رہی لطف تو اسی میں ہے کہ بغیر کہہ ہوئے سب چیزیں ٹھیک کر دو جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہوں ان کو حفاظت سے رکھو کپڑے ہوں تو تہہ کر کے رکھو یوں ہی ادھر ادھر نہ ڈالو کہیں کرینہ سے رکھو کبھی کسی کام میں ہیلا حوالہ نہ کرو نہ کبھی جھوٹی باتیں بناو کہ اس وجہ سے اعتوار جاتا رہتا ہے پھر کبھی سچی بات کا بھی یقین نہیں آیا کرتا کم سمجھی اور انجام نہ سوچنے کی وجہ سے بعض بیویاں ایسی باتیں کر بیٹھتی ہیں جس سے مرد کے دل میں محل آ جاتا ہے کہیں بے موقع زبان چلا دی کہیں باتیں و تشنیق کہہ ڈالی غصہ میں جلی کٹی باتیں کہہ دی کہ خواہ مخواہ سن کر برا لگے پھر جب اس کا دل پھر گیا تو روتی پھرتی ہے یہ خوب سمجھ لو کہ دل پر محل آ جانے کے بعد اگر دو چار دن میں تم نے کہہ سنا کر منع بھی لیا تب بھی وہ بات نہیں رہتی جو پہلے تھی پھر ہزار باتیں بناو عذر معذرت کرو لیکن جیسا پہلے دل صاف تھا اب ویسی محبت نہیں رہتی جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہی خیال آ جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے فلان فلان دن ایسا کہا تھا اس لئے اپنے شوہر کے ساتھ خوب سوچ سمجھ کر رہنا چاہیے کہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خوشی ہو اور تمہارے دنیا اور آخرت دونوں درست ہوں دیکھو کبھی کسی بات پر زد اور حد دھرمی نہ کیا کرو اور اگر کوئی بات تمہارے خلاف بھی ہو تو اس وقت جانے دو پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقہ سے تیہ کر لیجئے گا اگر میاں کے یہاں تکلیف سے گزرے تو کبھی زبان بر نہ لاؤ ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہا کرو کہ مرد کو رنج نہ پہنچے اور تمہارے اس نباہ کرنے پر اس کا دل بس تمہاری مٹھی میں ہو جائے گا تمہارا شوہر اگر کسی بات پر تم سے خفا ہو کر روٹ گیا ہو تو تم بھی مو پھلا کر نہ بیٹھ رہا کرو بلکہ خوش آمد کر کے عذر معذرت کر کے ہاتھ جوڑ کے جس طرح بنے اس کو منا لو چاہے تمہارا قصور نہ ہو شوہری کا قصور ہو تب بھی تم ہرگز نہ روٹ ہو اور ہاتھ جوڑ کر قصور معاف کرانے کو اپنا فخر اور اپنی عزت سمجھو اور اگر خود تمہارا ہی قصور ہو تو ایسے وقت خفا ہو کر الگ بیٹھنا تو اور بھی بڑی بے وکوفی اور نادانی ہے ایسی باتوں سے دل پھٹ جاتا ہے شوہر کو اگر کسی بات پر غصہ آ گیا ہو تو ایسی بات مت کہو کہ غصہ اور زیادہ ہو جائے اور اگر غصہ کبھی کچھ بھلا کہے تو تم ضبط یعنی برداشت کرو اور بالکل جواب نہ دو چاہے وہ کچھ کہے تم چپکی بیٹھی رہو غصہ اترنے کے بعد دیکھنا خود شرمندہ ہوگا اور تم سے کتنا خوش رہے گا اور پھر کبھی انشاءاللہ تعالی تم پر غصہ نہیں ہوگا اور اگر تم بھی بول اٹھیں تو بات بڑھ جائے گی پھر نہ معلوم نوبت کہاں تک جائے گی موسیقی